اسلام علیکم یا علی مدد جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے خوش رہیں آپ ہوتے رہیں صدا سلامت رہیں مولا آپ کو صدا سلامت رکھیں اور یہ ہے جی روڑی اور آج ہے دس مہرم تو یہ ہے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا جو جہاں لول جس کو ہم لو کہتے ہیں سندھی میں وہاں آپ پر یہ زیارت ہے تو جی میں دن کو نہیں گئی کیونکہ جو گاڑی والے ہوتے ہیں رکشہ والے وہ بہت دور اتارتے ہیں تو وہ زیادہ گرمی کی وجہ سے میں نہیں چل پائی تھی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ زیارت کرنے گئی روڑی تو جی یہ میرا چھوٹا بیٹا ساتھ میں نائم نائم حسین تو جی میں اس کے ساتھ زیارت کرنے گئی تھی روڑی اور پھر میرے بیٹے کو پتا تھا جہاں پر مولا کا جو دول ہوتا ہے اس کا سارا سامان جہاں نہر کرتے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کیا ہے تو آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں زیارت کروائیں گے انشاءاللہ کیونکہ پوری سجی ہوئی جو کربلا کا جو سامان ہوتا ہے شبی کا مولا کے روزے کی شبی جو بنی ہوتی ہے جس کی زیارت کرنے ساری دنیا سے تقریبا لوگ آتے ہیں ہر شہر سے آتے ہیں ہر گلی سے آتے ہیں مولا کی شبی کی زیارت کرنے تو جی کربلا مولا شاہ نجف روڑی سے ہم لوگ ابھی جو ہے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر مولا کے لول کا سارا سامان جو ہے جو واپس لے کر آتے ہیں اور کچھ نہر کر کے آتے ہیں وہاں پر آپ کو چل کے دکھائیں گے انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ رہیے گا آپ سب اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد کیجئے گا ہمیں بھی آپ سب اپنی دعاوں میں آ دیں تو جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور گرمی سردی سے بچائے اللہ پاک آپ سب کو اور جنہوں نے بھی جو ہے حاضر ادیم مولا کے اس دس محرم میں تو اللہ پاک ان کی قبول کرے اور یہ جو شام کے ٹیم تقریباً چار بجے ہیں اس ٹیم تو جی یہاں سے میرے کو اپنی بیٹے کے ساتھ آپ کو میں دکھاؤں گی جہاں پر یہ مولا کی شبی کو رکھتے ہیں جس کو ہم لوگ سندھی میں ٹراہو بولتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ٹراہو ہوتا ہے دس محرم کی کربلا مولا کا یہاں پر جو ہے اختتام ہوتا ہے یہاں پر جو کربلا مولا جو سجی ہوتی ہے پورا ڈول جو سجا ہوا ہوتا ہے ہر سامان یہاں رکھ کے پھر ان کو مطلب جو ہے جو درخواستیں ہوتی ہیں کپرا وغیرہ جو لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور جو مطلب جو بھی سامان ہوتا ہے پھر وہ یہاں رکھ کے تو پھر سب ہر چیز الگ الگ ہو جاتی ہے تو یہ ہے سامنے قبرستان اور یہاں پر جو ہے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ ہے روڑی اسٹیشن کا راستہ تو یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا واپس جائیں گے جہاں پر ہمیں کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تاکہ ہم زیارت کر سکیں اور آپ بھی کریں تو جی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہماری ویڈیو ووچ کیجئے گا ووچ ٹیم دیجئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب نہ رکھیے گا بہت خیال کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جب گرمی ہوتی ہے تب بھی انسان کی طبیت خراب ہو جاتی ہے جب سردیاں آتی ہیں تب بھی طبیت خراب ہو جاتی ہے تو گرمی سردی سے اللہ بچائے سب کو انشاءاللہ آپ سب جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور ووچ ٹیم ضرور دیجئے گا اور یہاں پر میرے بیٹے نے بائک روک دی جہاں پر مجھے بیٹھنے کو کہا ہے اور پھر خود جو ہے پانی وانی لینے جاتا ہے یہاں پر میں بیٹی ہوں آپ سب کے سامنے چیز میں سارے پچھو میں ہی طرح سے ایسا ہوں لیکن ہی آج جو ہے میں آئی ہوں زیارت کرنے آج ہے جس مارک ہے جس مارک ہے ہمارک کا جو ہے نہر کرنے گئے ہیں نہر ہو رہا ہے اس کے جو ہے یہاں پر آہستہ آہستہ لوگ زمہ ہو جائیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ آہ کیا سما ہوتا ہے اسٹے آہ 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 به آہ 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 رب آہ 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 ملائی چاہاں ماشا اللہ ماشا اللہ سبان اللہ سبان اللہ بس بس بابا بلیو آنے بیٹھا آدھے آیاں کاثین آہاں بابی آری بہائیں آجا چوکر آسا بہائیں ہاں سر کو بیٹھ کی بڑی ہائی میری نی دڑ گئی ہائی میری نی دڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہوں 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 ریت پر پڑے ہیں کچھ ملاب چن رہے ہیں دن کو بھوکراب خون رو رہا ہے آستاب ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں ایک طرف لمح قون پر جھک گئی ہے شاہ کی بابر جا نہیں ہے جس طرف نظر بیمیاں تھڑی ہے لنگ زر سائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں ہائے ہائے قسم جوان بین کر رہی ہے جس کی ماں ہل گئے زمین و آسمان در بن کر شہلی در بن کر ہائے بیری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں ایک بچی سیلہ پدر دھونتی رہی ادھر ادھر خواب سو رہا تھا خات پر جس کے تن سے کٹ چکا تھا سر ملی نیند اڑ گئی میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں میرے بابا خیریہ سے ہوں کتنے رشول زادیاں ہاتھ میں مری ہے ریسیاں بے قواجہ ہے اماریاں خون رو رہا ہے ساروان آئے میری دین دل گئی میرے بابا خیریت سے ہوں میرے بابا خیریت سے ہوں خون یہ بڑا عزیب تھا پادشاہ تھی نریب تھا کیا یہی میرا عزیب تھا بے قبل میرا طبیب تھا ہائے میری دین دل گئی میری بابا خیریت سے ہوں میرے بابا خیریت سے ہوں اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد تو جی یہ ہے وہ خالی چارپائی جو اس کو کربلا مولا جس کو سجاتے ہیں مولا کے اپنا اس چارپائی پر بیٹھتے ہیں اور سب کی زیارت ہوتی ہے جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم محرم کی ایام میں روڑی جائیں گے مولا کی زیارت کریں گے تو یہ جو ہے اس طرح سجاتے ہیں جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں مولا کا جو دول ہوتا ہے جس کو سجاتے ہیں اور پھر رات کو دس محرم کی رات کو اس طرح وہ خالی کر کے آ جاتے ہیں سارا سامان نہر کر کے آتے ہیں اور جو بھی ہوتی ہیں درخواستے مگرہ جو مولا کی پاس ارضی بھیجتے ہیں وہ سارا جو ہے کبر کھوٹ کے دخنا کے آ جاتے ہیں تو یہ پورا سامان جو سجاوٹ کا ہے وہ انہوں نے بکسوں میں رکھا اور یہ دیکھیں مولا کا جو جہاں چار پائی رکھی ہوئی تھی دول جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر واپس آکے اسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر بارہ مہینے ہی لوگ آکے زیارت کرتے ہیں روڑی میں تو یہ ہے پورا آپ کے سامنے جنہوں نے نہیں کی ہے کبھی زیارت وہ بھی کر لیں کیونکہ بس یہ آخری زیارت ہوتی ہے رات کو جب وہ خالی چار پائی آتی ہے روزے کے اندر تو وہ پھر یہ لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں مولا سے عرض کرتے ہیں مولا کی شہادت پہ افسوس کرتے ہیں اور پھر آپ سب کے سامنے ہیں یہ منظر جو میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں دیکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں تو دن کو نہیں آئی تھی تو میں رات کے ٹائم آئی تھی زیارت کرنے اور آپ کے سامنے یہ زیارت ہے خالی چار پائی جس کو لوگ سندھی میں ڈول بولتے ہیں جس کو ڈولی بولتے ہیں خالی ڈولی مولا کیا آگئی ہے واپس تو یہ ہے جو ابھی پورا سال لوگ اس کی زیارت کریں گے خالی ڈول کی تو بس مولا ہر سال آتے ہیں اپنے اس جگہ پہ جہاں پر لوگ زیارت کرنے آتے ہیں اور یہ جو ہے نیاز باٹ رہے ہیں جس کو چنوں کی نیاز ہوتی ہے وہ باٹ رہے ہیں جس کو ہم رسندھی میں بھگڑا بولتے ہیں تو جی یہ ہے مولا کی زیارت کی جگہ مولا امام حسین علیہ السلام یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں یہ وہ گھڑیاں ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں مولا کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں شکار پور کندھ کوٹ یہ بیٹا میرا کندھ کوٹ سے آتا ہے پورا کافلہ لے کر لطف علی شاہ سید بادشاہ ہے پورا کافلہ کندھ کوٹ سے لے کر آتا ہے ماشاءاللہ پوری بس بھر کے آتے ہیں وہاں سے چار گھر یہاں پر دس دنوں کے لیے لیے لیتے ہیں قرائے پر پورے مہینے کا قرائے بھرتے ہیں اور یہ وہاں سے آتے ہیں سید بادشاہ لطف علی شاہ پہلے ان کی والدہ آتی تھی تو اب وہ نہیں رہی تو اب ان کے بیٹے آتے ہیں پورا اپنا گاؤں لے کر آتا ہے جو جو بھی مولا کے ازادار ہیں وہ سب دور دور سے آتے ہیں پوری پوری فیملی آتی ہیں یہاں پر دس دنوں کے لیے گھر لیتے ہیں قرائے کا مختلف جگہ پہ پانچ چھے گھر لیتے ہیں پھر وہاں پر آکے رکھتے ہیں دس دن کے لیے یہ دیکھیں یہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے میری پھپو کی ملک بیٹا ہے پھپو کا لطف علی شاہ جو میری نئی حسن کے ساتھ باتت ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے